السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی انما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے جو عقیدے سے مطالب ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں پیدا ہونے والے انبیاء و رسول جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی و رسول بنایا وہ اولاد کس سے مانگتے تھے اس سوال کے جواب میں ارضیہ ہے کہ جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے جتنے بھی نبیوں و رسولوں کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تمام کے تمام نبی اور رسول اولاد اللہ رب العالمین ہی سے مانگتے تھے جیسا کہ سورہ علی امران میں رب العالمین کا فرمان ہے کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندها رسقا قال یا مریم ان لکہ هذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب حبلی من لدنک ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے اور جب وہ بیت المقدس میں ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس روزی پاتے دیکھتے کہ تھنڈی کا موسم نہیں ہے اور تھنڈی کے موسم کا پھل مریم کے پاس موجود ہے گرمی کا موسم چل رہا ہے اور تھنڈی کے موسم کا پھل موجود ہے تھنڈی کا موسم چل رہا ہے گرمی کے موسم کا پھل موجود ہے انہیں بڑا تحجب ہوتا کہ میرے علاوہ کوئی نئے روزی دینے والا ہے نہیں کھانا کوئی پہنچانے والا ہے نہیں پھل لاکر دینے والا ہے نہیں کسی کی انٹری یہاں نہیں ہو سکتی تو آخر یہ پھل بے غیر موسم کے کہاں سے آ جاتے ہیں بے غیر موسمی پھل ان کے پاس کیسے پہنچ جاتا ہے مریم علیہ السلام سے زکریہ علیہ السلام نے پوچھ لیا یا مریم انا لکی حادا اے مریم یہ پھل جو دنیا میں موجود نہیں ہے اس موسم میں کہاں سے تمہارے پاس آ رہا ہے مریم علیہ السلام نے جواب میں کہا قالت ہوا من عند اللہ اے میرے خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کسی اور انسان نے ہم کو نہیں دیا کوئی یہاں پہ آتا بھی نہیں ہے رب العالمین مجھے اپنے فضل سے ایسے پھل کھلا رہا ہے جو پھل اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں ایسے موقع پر زکریہ علیہ السلام نے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ رب العالمین جو بے غیر موسم کے مریم کو پھل کھلا سکتا ہے زکریہ دے سے بڑے انسان کو بے غیر موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے بڑھاپے میں اولاد سے بھی نواز سکتا ہے دوسرے مقام پہ رب العالمین نے زکریہ علیہ السلام کا قول نقل کیا اے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئیں بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے لیکن میں تُس سے دعا مانگ رہا ہوں کبھی بھی تُس سے دعا مانگ کر میں نا مراد نہیں ہوا اے رب العالمین مجھے نیک اولاد اتا فرما اس آیت کریمہ میں بھی جو سورہ علی بران کی پڑھی گئی ہے اللہ رب العالمین نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا رب حبلی ملدن کا ذریتا قیبتا انکا سمیع الدعا اے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد اتا فرما بے شد تو ہی دعاوں کو سننے والا ہے اسی طرح سے ایک اور پیغمبر ہیں جن کو لوگ خلیل اللہ کے نام سے گانتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی جب بڑھاپے کی عمر کو دیکھا اور اپنی کمزوری کا احساس کیا 86 برس یا اس سے زیادہ کی عمر کو پہنچ گئے انہوں نے رب العالمین سے اولاد کے لئے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین سورہ صافات میں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے رب حبلی من الصالحین اے پروردگار تو مجھے نیک اولاد اتا فرما ان آیتوں سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تمام پیغمبر جب بھی اولاد مانگتے تھے صرف اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے اس لئے ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اولاد صرف اللہ ہی دینے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے پر قادر نہیں ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح مانو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین وصل اللہ علیہ نبی کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن